موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور شوک اندر حاضر ہے خدمت ہوں ہمیشہ کی طرح آج پھر میں ایک جگہ پہ آیا ہوں تھوڑا دور تھا نا لیکن مجبوری یہ تھی کہ بڑا کچھ ہو رہا ہے بغیر بجٹ کے ہو رہا ہے جہاں جائے ہیں وہ کہتے ہیں پودش ہو دے نظر آ رہے ہیں گرنگی نظر آ رہے ہیں کیسے ہیں اور کیوں نظر آ رہی ہے پیسے مل رہے نہیں یہ بھائی صاحب کر کیا رہا ہے کہاں سے لاتے ہیں اتنا پیسہ ایس ایم ڈیز لگی ہوئی ہیں لوگوں کو فالو اپ کووڈ کو بھی جو ایریا تھا اس میں بڑا انہوں نے کام کیا ہماری کچھ قسمتی ہمارے ساتھ آسیر محمود صاحب موجود ہیں پی ایچ اے کے چرمین ہیں معاملے خصوصی سی ایم ہیں دیکھیں ایک تو بنیادی طور پہ جو بیوٹیفکیشن ہے شہروں کی اس میں سب سے جو بڑا رول ہے اس میں کمیونٹی کا ہوتا ہے تھوڑا سا کوشش پی ایچ اے نے پچھلے سال دو سال کے اندر یہ کی کہ ہماری جتنی بزنس کمیونٹیز ہیں جو ہماری کمیونٹی ہے براول پنڈی کی ان کو آنرشپ دی جائے جو پرائیم نیسٹر آف پاکستان کی کیمپین تھی کلین اینڈ گرین پاکستان کلین اینڈ گرین پنجاب اس کو انیشیئٹ کرنے کے لیے لوگوں کا ساتھ میں ہونا بڑا ضروری ہے کیونکہ عمومی طور پر ٹرینڈ ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ اس وجہ سے بھی بہت سارا کام نہیں کرتے کہ ہم یہ پبلک پلیس کے اوپر جب یہ کام کریں گے تو وہ ڈیمیجز ہو جاتی ہیں لوگ کچھ چیزیں اکھاڑ دیتے ہیں پودے اکھڑ جاتے ہیں جو گریزنگ ہو جاتی ہے جانور کھا جاتے ہیں اس طرح کے کچھ شکایات تھی تو ہم نے جب مجھے چارج ملا پرائیم نیسٹر کی ڈائریکشن کے مطابق پنجاب نے مجھے بھرپور اس کے اندر سپورٹ کیا کہ ہم نے چیمبر آف کامرز جو راول پنڈی گیا ان کو ساتھ لیا ڈیفرنٹ ٹریڈ یونینز کو ساتھ لیا ڈیفرنٹ پرائیویٹ سپانسرز کو ساتھ لیا جن کو ہم نے چھوٹا چھوٹا پورشن دے کے تو راول پنڈی شہر کے اندر چھوٹی چھوٹی انٹرمیشنز کی ان کو بڑا کام نہیں کیا اکیلی ایفرٹس ہیں تو زیادہ ٹھیک نہیں ہوگا مادت کے ساتھ کیونکہ میں نو لیگ کے دور میں ان کا میڈیا کوڈینیشن بھی دیکھتا رہا پورے پنجاب سے تو مجھے پتہ ہے اب آسی صاحب کو میٹرو فنڈ کتنے ملے مجھے پتہ ہے کہ آورال پچاس چیزوں کے فنڈ جو ہاں پہ آتے گراؤنڈز بنے ہزاروں چیزیں ہوئیں یہ انڈووجولی کرنا لوگ اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں آپ پہ یہ اس ٹرسٹ کی وجہ کیا ہے دیکھیں ایک تو آبیسلی جب آپ لوگ پاکستان کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں بیسیکلی ٹرسٹ اس سسٹم کے اوپر نہیں ہوتا اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کام ایکزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں کام کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں جب ایک چیز پنڈی کے اندر ایک پرسپشن اور اپینین الحمدللہ ڈویلپ ہوا ہے پچھلے ڈیٹھ دو سالوں کے اندر کے پی ایچ اے ڈیپارٹمنٹ پہلے تو بہت سارے لوگ اس کو ہاؤزنگ ڈیپارٹمنٹ سمجھتے تھے پارکس ان ہارٹی کلچر اتھارٹی کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا تو ابھی ظاہر ہے ان کے جب سٹاف ان کا کام کر رہا ہوتا ہے اب اس کی اس میں میں یہ اگر کہوں کہ فرد وائد کا کام ہے تو یہ نائنصافی ہوگی ان لیبرز کے ساتھ جو مالی سترہ ہزار تنخواہ لے کے پورا دن میری ڈیریکشنز کے اوپر روڈ کے اوپر کام کر رہا ہے ظاہر ہے ایک پلانٹیشن جب ہوتی ہے ہارٹی کلچر بارک ہوتا ہے تو اس کے اوپر مین ایگزیکیوٹر تو مالی ہے جس نے بڑے منیموم ریسورسز کے ساتھ جو اپنا ماہینے کا خرچ بھی پورا کرتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ میں اپنے کلاس فور کے ان تمام ملازمین کو دیتا ہوں کہ جنہوں نے اتنے کام ریسورسز کے اندر پی ایچ اے راول پنڈی کی دیریکشن کے اوپر ہمارے آفیسرز کی دیریکشن کے اوپر ایگزیکیوشن یہ پہلی بھی تھا پہلی بھی تھا نون لیگ کے دور میں بھی تھا پپرز پارٹی کے بھی دور میں تھا تقریبا میرا الحمدللہ سلسلہ شروع سے ہی ہے آج روز کے ساتھ کنیکٹ ہوں تو پہلے کسی اور جینر کے ساتھ تھا میں لوگوں سے ملتا تھا اور میں کیونکہ خود پنڈی سے ہوں تو کوشش ہوتی تھی کہ ہم پنڈی کے لوگوں کو اس طرف دکھائیں کہ کیوں نہیں کام ہو رہا صاحب پانی مسئلہ یہ مسئلہ وہ مسئلہ ہمارا جتنا گنجان حباد علاقہ ہے اس کو اس طرح فسیلٹیز نہیں مل پاتی کون کون سے لوگ ہیں جس میں اس کا کردار ایمپورٹڈ ہے نیڑھ سے دو سالوں میں جنہوں نے آپ کی ہیلپ کی ہے دیکھیں اس میں سب سے بڑا تو رول اس میں چیف منسٹر پنجاب کا ہے کہ جو ظاہر ہے وہ جب چیف منسٹر بنے تو میں پاسٹنے اور میں ایمپی اے رہا ہوں ادھر پنڈی شہر سے ہی رہا ہوں تو مجھے ایشیوز کا تو پنڈی شہر کے بڑھ 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 کو بھی پتا تھا اور میری براٹ اپ اسی شہر کے اندر ہے چھوٹے چھوٹے ایشیوز کا مجھے پتا تھا تو وہ جب وہ سٹارٹ میں انہوں نے مجھے کام کرتے ہوئے دیکھا ان تک انفرمیشن گئی تو انہوں نے پورا مجھے سپورٹ کیا ایون مجھے کیبنٹ کا میمبر بنایا لیٹر آن اس میں تو انہی کاوشوں کی وجہ سے انہوں نے بنایا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو میجر رول ہے وہ چیف منسٹر پنجاب کا اس کے بعد جتنی ڈسٹری کا ایڈمنسٹریشن ہے بنیادی طور پہ جو ہمارے پولیٹیکل جتنے بھی ٹرینڈز ہیں یا جن کو میں بھی اکثر دوستوں سے بات کرتا ہوں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں انہوں نے چند ایک مسلمہ روایات بنائی ہیں اب وہ جب وہ سسٹم کے اندر بندہ کوئی بھی فالو کرنا یہی کامیاب سیاستہ پاکستان میں ویرائز جو پرائم نیسٹر عمران خان ہے جو ان کا ویجن تھا وہ ٹوٹل نظام کی تبدیلی کا تھا تو میں تو پیورلی کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے تھا نہیں میں پی ٹی ای کا نظریاتی ایک ورکر ہوں اور میں اس ویجن کو جو پرائم نیسٹر نے سٹارٹ کیا تھا جس کے لیے بائی سال جدو جہد کی اس کی ایگزیکیوشن کے لیے جو ہے وہ اپنے سیلف لیس ہو کے اس شہر کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں بطور ایک آصف صاحب کو میں دیکھوں اکیلا لے جائیں آپ پٹی آئی کے ورکر نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو کیا متمن ہے سی ایم صاحب کی پرفیومنس سے دیکھیں میں آپ کو میں کیونکہ سسٹم کا حصہ ہوں اور میری یہ طبیعت میں ہے کہ غیر ضروری میں کسی کی تاریخ بھی نہیں کرتا لیکن جو چیف منسٹر پنجاب ہیں جس انداز سے وہ محنت کر رہے ہیں میں نے پچھلا ٹینے اور دیکھا ہے یہ بہت بڑا جب پچھلے ٹینے اور میں یہ خود چیف منسٹر تھے یعنی کہ چھٹی انہ نے باری لی کیا ان سے کوئی یہ پوچھے کہ انہوں نے اپنے الیکٹری نمائندوں کو کبھی عزت دی ہے جو ووٹ لے کے آتے تھے تو ووٹ کو عزت اگر یہ مانگ رہے ہیں آج کلیم کر رہے ہیں تو یہ تو سب سے بڑے ڈیکٹیٹر تو ہی خود ہیں ایڈمنسٹریٹر یعنی کہ ان کے ایڈمنسٹریشن اتنی اچھی تھی کہ ڈی پی او ہو ڈی ایس میں 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 بتا دیتا ہوں آج چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے تو کہاں سے کہاں میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ ایڈمنسٹریشن وہ کیا تھی دیکھیں سسٹم کے جب بینیفیشریز ہوتے ہیں آہ یہ سسٹم سے بینیفیٹ دلواتے تھے اپنے لوگوں کو یہ الیکٹریڈ نمائندوں پر ایک ٹرسٹ نہیں کرتے تھے انہوں نے چھے سات لوگوں کے ایک ٹیم بنائی رہی تھی جس میں امداد اللہ بسال ڈاکٹر تکیر شاہ اور چند ایک بیوروکریٹ تھے جو اس ان کی کیچن کیبنٹ کا حصہ تھے مرڈل ٹاؤن کے اندر ان کی اسیملی لگ دی تھی اور وہیں پہ سارے ڈسیئنز ہوتے تھے نمبر ون نمبر ٹو جتنے ہمارے آج اگر میں ایک کام ایگزیکیوٹ کرنے جاؤں کوئی دولپنٹ سکیم ایگزیکیوٹ کرنے جاتا ہوں تو میں پیپرا رولز کا میں اپنے رولز آف پروسیجر کا پورا خیال رکھتا ہوں کہ ٹرانسپرنسی انچور کرتا ہوں کہ جو بزنس کیونٹی ہے جو بھی اس میں ٹھیکے دار آ رہے ہیں ان کو پورا پراپر اس میں موقع ملے کہ جو ایک ٹرانسپرنٹ طریقے سے بیڈ من کر سکے تو وہ اس ٹرینے اور میں یہ ساری چیزیں آوائیڈ کی جاتی ہیں سب دوسری سائیڈ پہ جاتا ہوں پنڈی سے سیاست کا سٹارٹ پنڈی بوائی ہمارا مشہور زمانہ ایک تخلص لیا جاتا ہے پنڈی کے لڑکوں کے لیے تو پنڈی بوائیس والا ٹرین فالو کرتے ہیں یا نہیں معصوم سے بندے ہیں بھائی مجھے وہ شیخ رشید ٹائپ دماغ ہے یا نہیں دیکھیں پنڈی کا بندہ ہو تو بالکل معصوم ٹائپ تو نہیں ہوتا ہو ہی نہیں سکتا ہے یہ پنڈی کا جو براٹ اپ ہے میرا بچپن میں جس طرح عام پنڈی کے جو نوجوان ہیں آج کل کھیل کود میں نے ریکٹ یہاں پہ بہت زیادہ کھیلی ہے پھر شرارتیں بھی بے تاشا کی ہیں تو آبیس لی براٹ اپ تو ہوا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح شیخ رشید صاحب کی آپ مسائل دے رہے ہیں اور ان کا بڑا کنٹیبیشن ہے براول پنڈی کی سیاست میں بھی اور ملکی سیاست میں ان کا کنٹیبیشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو بڑا کنٹیبیشن ہے جتنے سکول کالیجز اور انہوں نے اپنے دور منسٹری کے دور میں بنوائی ہیں یہ کامی سیاستدانوں نے بنائی اور یہ ایک بڑا ویجن ہے کہ ظاہرہ آبیس لی جب ہمارے خصوصا جو خواتین کے یہاں پہ کالیجز بنے ہیں وہ ان کی بہت بڑی کنٹیبیشن ہے پنڈی کے لیے ابھی مجھے یہ بتائیں میں پھر ادھر ہی سوال میرا رک گیا ہے حاصل صاحب آپ کو لوگ معصوم کے طور پہ جانتے ہیں کہ یار ہارڈ ورکنگ بند ہے اس طرح بیان سامنے نہیں آتے مجھے ابھی میں نے کیونکہ اپنے باقی صاحب ہیں پروڈیوسر ہیں میرے تو میں نے ان کو کہا انہوں نے کہا کہ عاصف صاحب تو انٹریبو کم دیتے ہیں میں نے کہا میں جا رہوں کرنے کے لیے لیکن وہ اس طرح میڈیا پہ بھی آپ نہیں آتے وجہ کیا ہے دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہر انسان کی اپنی پرسنل ایک کیپیبلیٹی اور صلاحیت اس کے اندر ہوتی ہے میرے میری تھوڑی سی کوشش ہی ہوتی کہ جو موقع دیکھیں عزت رب نے جو موقع دیا اس میں جتنا میں فوکس کر سکوں اپنے کام کو اور میرے پاس ٹوریزم پنجاب کا پورٹفولی ہے جو پرائم نیسٹر کے دل کے بڑا قریب ہے چیف نیسٹر کے دل کے بڑا قریب ہے اور گورنمنٹ کی سٹم ٹاپ پیارٹی ہے تو میرے اوپر کام کا پریشر ہوتا ہے ایسا بلکل نہیں کہ میں انٹریویو نہیں دیتا ہوں یا میں میڈیا پہ نہیں آتا ہوں میرے پاس جو میرے سیچڑے فرائیڈے سیچڑے میں پنڈی آفیس میں بیٹھتا ہوں جو آپ جیسے دوست بھائی آتے ہیں میں میری کوشش ہوتی ہے کیونکہ پولیٹیکل ورکر کو یہ ظاہرہ آپ اس لیے کام کے ساتھ ساتھ یہ میڈیا اور آپ کا ساتھ ہمیں ظاہرہ ریکوائیڈ ہوتا ہے کیونکہ ہم جو آصف ہی کیوں پی ایچ اے کا چرمین ایسی کیا کوالٹی نظر آگی آپ کے اوپر والوں کو دیکھیں ایک تو نمبر ون تو بات ہی ہے کہ میں لاسٹ نے اور جب مجھے پارٹی نے ٹکٹ دیا تھا ایک پولیٹیکل ورکر کا سب سے بڑا ٹیسٹ ہی ہوتا ہے کہ وہ جب الیکشن کنٹیسٹ کرے تو اس کا کیا آؤٹ کام آتا ہے تو میں الحمدللہ پراؤڈلی یہ کہتا ہوں کہ بکاز آف پاکستان تحریک انصاف اور نو ڈاؤٹ کے پرائم میسٹر عمران کان کی یہ بہت بڑی کنٹیبیشن تھی کہ ہم ینگسٹرز کو انہوں نے موقع دیا تھا دوزار تیرہ کے جو اٹھارہ پہلے جیتنے والے ایم پی ایس پنجاب کے اندر پی ٹی اے گئے ان میں سے الحمدللہ ایک میں تھا اس کے بعد جب دوزار اٹھارہ میں جب اسی پارٹی کے لیے میں نے ٹکٹ اپلائے کیا تو انفرچنیٹلی مجھے پارٹی ٹکٹ نہیں دے سکی ظاہرہ پارٹیز کی مجبوریاں ہوتی ہیں بہت ساری جگہوں پہ الائنس پہ ہم گئے ہوئے تھے کہیں پہ میری لئے انڈرسٹینڈیبل ہے کہ لیڈرشپ کے لیے ذرا تھوڑا سو مشکل ہوتا ہے تو جب میں پارٹی نے مجھے ٹکٹ نہیں دیا تو اس کے بعد بائی چوائس میں نے مجھے پارٹی نے میں اور عارف صاحب دو ایسے پنڈی سے لوگ تھے جو سٹنگ ایم پی اے تھے اور ان کو سمہاو ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا تو پھر ہم سے جب پارٹی نے ہماری آپشنز پوچھیں تو میں نے بائی چوائس پی اے چے کا انتخاب کیا تھا کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ اس میں کام کرنے کا بہت بڑا پوٹینچل ہے اور پنڈی شہر کی بیوٹیفکیشن کا اس میں کام ہوتا ہے مجھے یہ بتائیں بچپن میں کوئی رومنٹک تھے گانے شاہ نے گاتے تھے یا بس ایک سکون مول والا چکر تھا بچپن میں تو رومنٹک نہیں رومنٹک تو جوانی میں ہوا جاتا ہے بچپن میں شرارتی ضرور تھا بچپن میں شرارتی ضرور تھا لیکن رومنٹک تو انسان ظاہر ہے جوانی میں ہوئے تھے رومنٹک ہر انسان جو سنسٹیف آدمی ہے وہ رومنٹک بھی ہوتا ہے گانے شاہ نے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں ہاں میں میوزک سن لیتا ہوں اور ٹائم میں لے آپ تو نہیں لیکن جب ٹائم تھا اس ٹائم تو بہت زیادہ سنتے ہیں ٹائم تھا اس ٹائم فیوریٹ ہون تھا دیکھیں میں جب نسرت فتیلی خان کے سانگز بڑے کمار سانو کے ہمارے دور میں جب ہم نئے نئے جوان ہوئے تھے تو کمار سانو کے بڑے سانگز جو ہیں وہ ہٹ ہوتے تھے ہمارے جو میدی حسن صاحب تھے ان کی بھی غزنیں بھی میں کچھ دوست میرے ایک آ کرتے تھے کہ وقت سے پہلے بوڑے ہو گئے تو میں تھوڑی سی مچوٹی کی طرف جو ہیں وہ وقت سے پہلے تھوڑا سا میں رہا ہوں شادی میری پیورلی ارینج میریج تھی والدہ کی خواہش کے اوپر لاب میریج نہیں میں کر سکا آئی ڈونڈ نو کہ بھی وہ چار والا خانہ پورا کرنا چاہتے ہیں یا نہیں یار بس ڈڑھتا ہوں میں نہیں میں سرے دستو دیکھیں جب انسان کے بچے ہو جائیں زندگی میں آ جائیں تو پھر انسان کی پیورٹیز چینج ہو جاتی ہیں اور الحمدللہ کو اس میں کو ایسا ایشو نہیں ویسے تو ہمارا جو مذہب ہمیں اجازت دیتا ہے اس چیز کی اور انفرچنیٹلی ایک ہمارے اس سوسائیٹی کے اندر یہ بھی ایک بڑا ایک عجیب و غریب سا ٹرینڈ ہے کہ گل فرنڈ تو سارے بنا لیتے ہیں لیکن شادی دوسری کریں تو اس کو ہم بڑا 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 کہنا شروع کر دیتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی بری چیز ہے اگر کوئی دوسری شادی کرتا ہے لیکن سرے دست میں تو ایک ہی پہ کھڑا ہوں اپنے بچوں آپ کے بچے ماشاءاللہ بیٹے ہیں آپ کے میرا ایک بیٹا ہے دو بیٹی ہیں بیٹا جو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو میں اپنے بچپن میں تھا تو مجھے میرا یہ دل چاہتا تھا کہ میں کرکٹر بنو اور میں نے بڑی اس کے لیے کوشش بھی کی لیکن سمہا جو میرے فادر میں کلاب تا کی رہا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں چودہ پندرہ سال کا تھا تو والد صاحب جو ہیں وہ ان کی یہ خواہش تھی کہ کو بیٹا ڈاکٹر بنے تو وہ انہوں نے مجھے پھر بڑھائی کی طرف تھوڑا سا ڈائی ورٹ کرتے تھے تو سمہا وہ ریزیسٹنس کی وجہ سے میں نہیں پہنچ سکا تو میری یہ جب میرا بیٹا ہوا تو میری یہ خواہش تھی کہ یہ کرکٹر بنے لیکن اس میں مجھے ابھی تک تو کوئی جرا سیم نظر نہیں آپ خود کس کو فیوریٹ کون تھا اس دور میں جب آپ کرکٹ دیکھتے تھے کہ یار مجھے اس طرح بننا ہے یا یہ کرکٹر میرا فیوریٹ ہے دیکھیں اس میں آبیسلی جو ہمارے ابھی پرائیم نیسٹر ہے عمران خان صاحب ہمارے تو ہم نے بچپن میں ان کو دیکھا ایک بڑا آئیڈیل پرسنیلیٹی تھی ان کی اور بڑے ڈامینیٹنگ تھے اور بیٹس مینوں میں مجھے راہول ڈرائیوٹ جوئن لیا کے بیٹس مین تھے وہ مجھے بڑے بڑے ہو جاتا ہے وہ وہ بڑا ٹیکنیکلی بڑا ساؤنڈ پلیئر تھا تو مجھے وہ بڑے پسند تھے اس کے علاوہ پاکستانی کوئی ایسا سٹار جس کو ملنے کا دل ہو کہ یار اس کو تو ایک بار ملنا ہے بڑا اچھا کرکٹر ہے وہ وقت حاضر جو ہے کون سا دیکھیں یہ ٹائم کی بات ہے کہ ظاہرہ اب اس لی میرا بڑا اپ ایک میڈل کلاس فیملی سے ہوا ہے اور میں یہاں پہ راول پینڈی شہر کے گلیوں میں کرکٹ کھیلتا رہا آہ میری انفرچنیٹلی ابھی تک ملاقات شوئے بختر سے نہیں ہو سکی اور میں یہ خواہش ہے میری میں شوئے بھائی سے آپ کی اگلی میٹیں قرار ہوں شوئے بھائی میرے بڑے اچھے دوست ہیں ہم میں نے ان کو انٹریو بھی کیا ان کو یہاں دیا تو ملاقات لیکن ان سے میری ملاقات نہیں ہو سکی آج تک تو وہ میری کھانے میں کیا پسند ہے کہ یار یہ چیز جو ہے نا میرا موٹ ٹھیک کر دیتی ہے میرے سامنے جب آئے تو لیکن کھانے کا ویسے مجھے ایس ایچ کو شوک نہیں ہے لیکن چٹ پٹی چیزیں میں زیادہ کھاتا ہوں مثلا فوڈی ملک کون سی چیز جو گوش میں کون سا ایسا ہے دیکھیں میں اگر یہ کہوں کہ بریانی مجھے زیادہ پسند ہے لیکن اس سے زیادہ میں اچار کے ساتھ اور گوش وغیرہ کون سا کھاتے ہیں کوئی کبھی سپیسیفک میں کوئی فوڈ نہیں چکن مٹن کچھ بھی آئے تو کچھ بھی آئے وہ کھا لے دوں لیکن آپ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ اب مجھے تھوڑا سا کیونکہ پچھلے دنوں کو دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ بیٹ گین کر رہے ہیں تو اس کو ملوزے کھاتے رکھتے ہو کوئی ڈائیٹ پلان اب اس پہ تھوڑا تھوڑا ایمپلیمنٹ کرنا شروع کی ہے تو ویسے اوورال اگر دیکھا جائے کہیں دعوت پہ جاتے ہیں ملہب زیادہ دعوتوں پہ جاتے ہیں یا دعوتوں پہ بلاتے ہیں کیا مائنڈ کیا کہتا ہے کہ یار کسی سے کوئی کام پڑ گیا ویسے ہمارے ایک کولیگ ہیں فیصلہ باد سے ایمپی اے وہ مجھے لاس ٹائم ملے تو مجھے کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ایمپی اے سیاست میں بنجھے ہیں تو پھر گھر سے کھانا نہیں کھاتے آپ آپ باہر ہی کھانا کھاتے ہیں تو آنسٹلی سپیکنگ کے جو انگیجمنٹس ہوتی ہیں اور جس طرح کے ٹرینٹس چل رہے ہوتے ہیں اب اس لئے اس میں دعوت پہ بلاتے بھی ہیں لیکن زیادہ کھانی پڑتی ہیں برکل ایسی بات ساری باتوں کو اگر میں ہڑ کے کہوں کہ خان صاحب کی ابھی تک کی جو سیاست ہے اس سے متمن ہے عاصف یا نہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا کیونکہ میں ذاتی طور پر سسٹم کا حصہ ہوں میں انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں کہ کتنے بڑے بڑے ہرڈلز ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس محنت اور لگن سے مین چیز ہوتی انسان کی نیت انسان کی نیت اور ویل ہے کیا اس میں اکام کرنے کی تو میں پوری شورٹی کے ساتھ شاید اپنے بارے میں نہیں کہہ سکوں گا لیکن ان کے بارے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں اور ان کی یہ کریڈی بیلٹی بھی اور میرا یہ کی یقین بھی ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں ان سے وہ نکالنے کی واحد امید عمران خان سر ایک عجیب سو سوال ہے میرا تھوڑا سا ہیڈن لفظوں میں کہ بہت بڑا ٹیک لگ گیا اس حکومت پر کہ یہ حکومت لائی گئی ہے اور یہ حکومت اب بھی انہیں کے اشاروں پر ناشتی ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک تو جتنی خان صاحب کی طبیعت کو میں جانتا ہوں جتنا ہمارے عام پاکستانی جو سمجھتے ہیں دیکھیں جس ادارے کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے جس ادارے کو ہٹ کیا جاتا ہے میں سمجھنے سے کاثر ہوں کہ یہ جو لوگ ہٹ کر رہے ہیں یا جو یہ بات کر رہے ہیں وہ لوگ کس کی پیداوار ہیں پہلی تو بات یہ ہے نمبر دو یہ ہے دیکھیں پریکٹیکلی آپ اس چیز کو انڈرسینڈ کریں کہ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے اور جس ادارے کو یہ ہٹ کرتے ہیں قطع نظر اس کے کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے اس کا فشری اس ٹائم پہ کون ہے اس چیز کو ملوزے خطر رکھ لیں اور وہ واحد ادارہ ہے پاکستان کا دیکھیں یہ اقتدار میں رہے ہیں چالیس سال ان کو کس نے روکا تھا کہ فوج کے ساتھ ایک اور اپنی پولیس کیوں نہیں بنا لی دیکھیں نا اپنے پنجاب کے ادارے کیوں نہیں ڈویلپ کر لیے انہوں نے جب ایک ادارہ ہے جو ڈسپلنڈ ہے جس کے اندر میرٹ ہے جس جس کا کوئی قاعدہ قانون ہے وہ اس کو فالو کرتی ہے اور وہ آرمی ہماری اصف صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے اداروں کی ناکامیوں کا سرہ بھی اسی وجہ کو جاتا ہے دیکھیں میں پولیٹیکل آدمی ہوں نا میں آپ کو یہ بلکل آنسٹلی یہ بتا رہا ہوں کہ میں اسیمبلی کا ممبر رہا ہوں پانچ سال میں ایم پی ایز منسٹرز کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کیپیبلیٹی اور کیپیسٹی کا بہت بڑا فقدان رہا ہے ہمارے پولیٹیکل کلاس میں دیکھیں یہ ہمارے پولیٹیکل جو جو کلاسیز رہی ہیں یہ یہ مینلی دیکھیں نا یہی پرائیم نیسٹر پولیٹیکل ایک فیز میں سے گزر کے جب پرائیم نیسٹر عمران خان بنا تو آپ کے سامنے پندرہ سے سولہ جرنیلوں نے سروٹ کیا اور میرے خیال ہے تاریخ میں پہلی دفعہ آپ نے کیونکہ ظاہر ہے ان کو نظر آ رہا کہ جو سامنے بندہ ہے وہ کریڈیبل ہے جب کرپشن میں لتے پتے لوگ ان کے سامنے جا کے بیٹھیں گے جرنیلوں کے اوپر گریہ تو انہوں نے کیا ان کو ویٹیج دے لی ہے کیا کرپشن آرمی کے دپارٹمنٹ میں نہیں ہے دنیا کے ہر ملک آپ اگر کہیں نا ڈویلپ جو کنٹریز ہیں کرپشن وہاں پہ بھی ہوتی ہے لیکن کورا رسم کی کرپشن ہوتی یہاں پہ تو ہمارے ہاں تو یہ سرکار کے سسٹمز کے اندر یہ ہے کہ سارا کچھ ہی گھر لے جاتے ہیں نا کچھ تو اس ملک کے اوپر رحم کریں ان لوگوں کے اوپر رحم کریں کچھ ان کے لیے چھوڑیں آپ نے کہیں شباز شریف میں اور اسمار بزدار میں ایک سیملیریٹی کیا ہے ایک کوالٹی جو مشترکہ ہو دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک تو الحمدللہ کو ایک بھی کوالٹی مشترکہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں میں یہ پریکٹیکلی اتنا ڈاؤن ٹوارت اور ہمبل چیف منسٹر پنجاب ایک بہت بڑا پورٹ فولیو ہے بڑے بڑے چیلنجز میں سے یہ حکومت نکلی ہے کووڑ کا معاملہ لے لیں بہت سارے سیکیورٹی ایشوز بھی ہمارے اس تینے اور کے اندر ڈویلپ ہوئے ہمارے پچھلے دنوں وکلا کا ایک لاہور کے اندر بہت بڑا ایک چیلنج زائر ہے بکلا جو برادری ہے اس کا اپنا ایک ہمارے ہاں وہ کیومنٹیز کے بھی اندر ڈویلپ ہوئے میں نا ہمارے پولیٹیشنز کے اندر بھی مافیاز ہیں اور دوسرے ہر ڈپارٹمنٹ میں تکریبا ہم ڈاکٹرز کا بھی اپنا ایک چھوٹے ڈون بیٹھے ہوئے ہیں جی تو خوش آمدید کہتا ہوں جی ایک مرتبہ پھر ہے آسیب صاحب سے گفتگو جا رہی ہے حضور والا بڑے شارٹ کٹ بھی جواب دیتے ہیں وہ ذرا گھما بھی لیتے ہیں مجھے اب ذرا صحیح بات کیجئے گا سیدھا جواب دیجئے گا مجھے آپ پہلے تو نہیں مانا کہ کیابنٹ میں آپ کا کوئی فیوریٹ ہے یا نہیں ہے پنٹی میں ترقی پچھلے دور میں ہوئی یا اس دور میں ہو رہی ہے پروجیکٹ بڑے پروجیکٹ کی بات کرو دیکھیں میں ٹو بی آنیس ویڈ جو کہ جو ڈویلپنٹ کے پروجیکٹ راول پنٹی شہر کے اندر جو پچھلے تینے اور میں اگر میں یہ کہوں کہ آرہی یو کا ایک پروجیکٹ جو ہے یورالوجی ڈپارٹمنٹ جو ہسپیٹل بنایا ہے وہ ایک بہت زبردہ سے انیشیٹیو تھا راول پنٹی انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی بڑا زبردہ سے انیشیٹیو تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سوال کا جواب تو میں جب پی ٹی اے کی حکومت کے پانچ سال گزر جائیں گے تو اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کیونکہ میں آج ہی ایک صبح ایک ہائی پروفائل میٹنگ میں تھا تو مجھے یہ اندازہ ہے کہ راول پنٹی کے لیے ایک بڑا پیکج جو ہے وہ اناؤنس ہونے جا رہا ہے اور راول پنٹی شہر میں سمجھتا ہوں کہ میٹرو جو ہے اس کا تو مجھ سے اگر یہ پوچھیں اس سے بہتر لئی ایکسپریس وے کا پروجیکٹ اگر گورنمنٹ ایکزی کیوٹ کر لیتی تو زیادہ واہبل ہوتا ہے لئی کا تو پروجیکٹ ہے وہ لونگ ٹرم چلنا ہے اس کو تو دو چار سالوں میں کمپلیٹ کوئی بھی گورنمنٹ نہیں کر سکتی تو ہر گورنمنٹ کا کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میٹرو کے کمپریزن میں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب یہ شیخ خریشید نے پچھلے ٹینےور میں انیشیٹ کیا ہے یہ اس ٹائم پہ اس اس سے زیادہ پیورٹی لئی ایکسپریس کو دینی چاہیے تھی اس کو پینڈی کو زیادہ بینیفٹ ہوتا یا سے یہ آہ تھوڑا سا میں کہوں کہ وہ بات نہیں ہے غلط بات نہیں ہے کہ آپ شیخ صاحب کے پروجیکٹ کو کرتے ہیں وہ پاکستانی امامی مسلم لیگ ان کی اپنی ایک پارٹی ہے ان کا اپنا ایک اجنڈا ہے وہ اس پر چاہ رہے ہیں آپ کے پروجیکٹ اور ان کے دیکھیں میں آپ جو دو آپ کو پروجیکٹ بتائیں راہل پینڈی انسٹیٹوٹ آپ کا ڈیالوجی اور یورالوجی تو شیخ صاحب کے تو نہیں ہے وہ تو میری مخالف جو مات کے بلے نے انیشیٹ صاحب نے اس کو انیشیٹ کیا تو میں تو اس کی بھی تعریف کر رہا ہوں تو سنیے گا کہ میں کیونکہ اس ڈپارٹمنٹ کو تھوڑا بہتا جانتا ہوں سینٹر ہسپیٹل بھی میں نے ڈیوٹی کی میں نے جو کام پچھلے دور میں ہوئے یا جتنا ڈاکٹر جونیر سینئر مطمئن تھا میں تو ابھی ریزائن دے چکا ہوں ٹھیک ہے میں ابھی صرف آپ کا انٹرویو کرنے کے لیے آیا ہوں حضر والا آج وہ ڈاکٹر مطمئن نہیں ہے ٹنشن کا شکار ہے نا اس کو پروپرلی میڈیسن وہاں پر پروائیڈ ہوئی ہے یہ پیشنٹ کو بہت ساری چیزیں اور سب سے بڑی بات کے لاس ٹائم آپ نے پانچ سو گنا زیادہ میڈیسن ایک تو بنیادی طور پر اس چیز کو ایڈمیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے اور انفلمیشن ہوتی ہے وہ مہنگائی اور لیکن میری اپنی ذاتی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو عدویات کی قیمتیں بڑی ہیں وہ ان کو پرائیم نیسٹر صاحب بڑا کینلی ابزرب کر رہے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں ابھی ڈاکٹر فیصل سلطان جو ہے وہ فاق میں اور ڈاکٹر یاسمین راشد لیکن جب سسٹم کو شفٹ کرتے ہیں آپ یاسمین راشد پہ تو آپ کے لوگ کرٹیسزم کرتے ہیں کہ ہر 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 اس بندے کے اوپر کرٹیسزم ہوتا ہے جو انویشن کے ساتھ ایک نئے ٹرینڈز کو انٹریڈیوز کروائے گا آپ یہ انڈرسٹینڈ کریں اس سسٹم کے ساتھ چلنا جو سسٹم اسٹیبلش تھا میں بھی پنڈی کا رہیش ہوں آپ اس لیے آپ ڈاکٹر رہے ہیں آپ کا اپنا ایکسپرینس ہوگا لیکن ایک عام آدمی کو جب کسی سرکاری اسپتال میں تب بھی جاننے میں مشکلات ہی اور آج بھی جاننے جانے میں مشکلات ہیں لیکن جو سسٹم اسٹیبلش کرنا سسٹم ڈیولپ کرنا کسی ڈیپارٹمنٹ کے اندر وہ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے اور جب آپ سسٹم کو شفٹ کرتے ہیں تو آبیسلی اس کے اندر جو سسٹم کے بینیفیشریز ہیں وہ ہرڈلز کرتے ہیں اور اسی فیز میں سے آج تحریک انصاف کی حکومت گزر رہی ہے میں مان گیا مجھے یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف یہ سارے کام کر کے خان صاحب ہر توپ کروک اپنی طرف کیوں کروا لیتے ہیں مطلب کہ کچھ چیزیں وہ نہ بھی ان کی اوپر وہ اگر عمل پیرا ہوں اب دعائیوں کی میڈیسن اگر آپ نے تھوڑی پڑھا دی اس کے پاس کنٹرول ہوگی اب دوبارہ سے اس معاملے سچا اور کھرا آدمی اس چیز کی تمیز نہیں کرتا کہ توپوں کے رکھ کس کی طرف ہیں جو جس نے جس کی سیسٹم سیاسی بھی ہیں جس نے نو ڈاؤٹ پولیٹیکل آدمی لیکن ایک اوبجیکٹیو اور ایک کاز اور ایک مشن کے ساتھ کونیکٹیڈ آدمی جو ہے وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرتا اپنے اوبجیکٹیو پہ کمپرومائز نہیں کرتا اس میں آنے والی مشکلات اس کے اوپر جتنا پریشر ڈویلپ ہوتا ہے وہ ایک قطع نظر اس کے کیونکہ خان صاحب تو یہ اکثر کہتے ہیں کہ پریشر وہ لینے والے نہیں ہیں اور اگر سسٹم کو چینج کرنا ہے تو آنسٹی میں آپ کو یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس میں لوگوں کو جس فیز میں سے ہم گزر رہے ہیں اس میں سے گزرنا تھا اور اس کو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے چینل کے توسط سے میں لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ چیزیں بہتری کے طرف جا رہی ہیں اور انشاءاللہ جب ہمارا ٹینئور کمپلیٹ ہوگا ہے تو ان کو واضح فرق نظر آئے گا کیا کیا سوچتے ہیں کہ یہ دو آدھی تو ٹائم گزر گیا آدھا ٹائم جو آنے والا ہے اس میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ نے پنڈی اسلامباد میں پی ایچ اے کے حوالے سے یہ یہ کام کرنے ہیں دیکھیں ایک تو میں راول پنڈی شہر کے اندر کو ہیلتھ کلب اور سویمنگ پول کی فیسیلٹی لوگوں کو یہاں پہ جس طرح ایلیٹ کلاس اسلامباد کلب کے اندر بیٹھ کے اپنے بچوں کو وہ فیسیلٹیز بہت ساری جگہوں پہ ہے تو میں پنڈی کے جو آبادی ہے ان کے لیے میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو اسٹیبلش کروا ہوں راول پنڈی شہر کے اندر اور دوسرا جو سب سے بڑا فقدان ہے جو پنڈی کے ینگسٹر ہیں ان کو فیسیکل ایکٹیوٹیز کے لیے گراؤنڈ یا وہ فیسیلٹیز مہیا نہیں اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پنڈی شہر سے تھوڑا سا باہر نکل کر ہی سہی لیکن کوئی ایک امیوزمنٹ پارک یا کوئی ایک بڑا ایسا ڈے آؤٹ ایکٹیوٹی کا پورا ایک پیکج یہاں پہ پنڈی کی شہریوں کے لیے دوں اور اس کے لیے میں چیف نیسٹر پنجاب سے میں نے ریکویسٹ بھی کی ہوئی ہے اور کوئی ترکیش کمپنیز ہیں ان کو بھی لوپ میں لیا ہوا اور انشاءاللہ لاہور پنڈی اور فیسیل آباد کے لیے ہم اس طرح کے پارک کو اسٹیبلش کروائیں کروائیں گے کرونا کیا دوسری لیہر شروع ہو رہی ہے لیکن ہماری امام انہا صاحب نے تو پنڈی سٹریٹ کا جہال جا کے دیکھیں مجھ سے تو مری روڈ نہیں گزرا جا رہا تھا تقریباً گینٹے کے اندر میں یہاں پہ پہنچا تو وہی صورتحال ہے لیہر اتنی بڑھ گیا کہ ڈیلی سو سے ڈیٹھو پیشنٹ ابھی دوبارہ سٹارٹ ہو گیا تو کیا کہیں گے اپنے پنڈی کی امام جو دیکھیں ایک تو بنیادی طور پر جس طرح سے پہلے فیز کے اندر میں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں کہ اس کے خصوصی کرم کی وجہ سے کووٹ جو ہے وہ اس طرح سے ایفیکٹ نہیں کیا جس طرح باقی دنیا کے ممالک کے اندر وہ کر رہا تھا اور اس لی اس میں گورنمنٹ کے بھی انیشیٹیو سے پرائیم نیسٹر کا ایک ویجن شامل تھا لوگوں کا ساتھ ساتھ شامل تھا کیونکہ جس طرح میں نے پہلے کہا آپ کوئی بھی کام سکسیس فول ہی نہیں کر سکتے اور جس طرح انیشیٹ کیا ہم نے کرونا ٹائگر فورس کو ایٹ مینز کہ وہ ایک لیڈر کا ویجن تھا اس نے لوگل کیونٹی کو ساتھ انگیج کیا اور بغیر کسی پولیٹیکل تفریق کے ساتھ انگیج کیا تو اب جو دوسری لیہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے اس لیے زیادہ خطرناک ہے کہ جو نمبر ہمارے پوری دنیا میں ہے اور خصوصا ہماری ہیلڈ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف یو سے جو بنے تھے کہیں خدا نہ خواستہ ہم اس کو زائل نہ کر دیں جس رفتار کے ساتھ ہم چل رہے ہیں تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنی کی بھی ضرورت ہے اور احتیاط اس کا واحد علاج ہے اور احتیاط ہمیں کرنی چاہیے لیکن احتیاط نہیں کرے اوورال امام ہماری مجھے یہ بتائیے گا کہ حاصل صاحب خود کو اگر ایک منسٹی میں جانا ہو کل اللہ کرے آپ قومی اسمبلی کے ممبر بنے صوبائی کے بنے تو کیا سمجھتے ہیں یہ وزارات یعنی کہ کس پہ کام جاری ہو ساری ہے آپ کا اوورال انسان ہوتا ہے ایک ویجن لے کے چلتا ہے آپ کا کس منسٹی میں جانے کا ارادہ دیکھیں میں ابھی کیوں کہ میرے پاس پورٹ فولیو ہے ایڈوائزر ٹو سی ایم آن ٹورزم پنجاب کے اندر میں پنجاب کے ٹورزم کو دیکھ رہا ہوں اور اس میں کافی ساری چیزیں ہم نے انیشیئٹ کر بھی لیئے دیکھیں ایک تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ٹورزم کے اوپر اور یہ انوائرمنٹ کے اوپر تو کسی پولیٹیکل گورنمنٹ کا پہلے فوکس ہی نہیں رہا یہ پہلی پولیٹیکل گورنمنٹ ہے کہ جس نے کلین اینڈ گرین کا سلوگن اور یہ تو آبیسلی ٹری پلانٹیشن کا آپ نے اور میں نے اسی پنڈی میں رہتے ہیں کبھی یہ ہم نے بات سن ہی نہیں کسی سے ٹھیک ہے تو یہ خان صاحب کا ویجن تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ٹورزم کے اوپر بھی فوکس پہلے چیف جسی صاحب گئے ہیں ادھر کے پی کے اندر تو چیف جسی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو ڈائی ملین کے دو ملین وہ جو درخت تھے وہ نظر کوئی نہیں آئے یہاں پہ تو ساری خودائیاں کروا دیکھیں میں آپ کو یہ بات کرتا ہوں دیکھیں اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کریں کہ ایک گورنمنٹ ایک ویجن دیتی ہے اس کے ایک جیٹر یہ ہمارے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں یہ بیروکریٹ ہوتے ہیں یہ حکومتی پوری مشینری ہوتی ہے جو جس کے ذریعے وہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو چیف جسی صاحب کی اگر کوئی ابزرویشن ہے آئی ڈانڈ نو اب میں تو پرسنلی زیرا جو فیکس ان فگر ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے یہ انٹرنیشنل ادارے اس کو ریکنائز کر رہے ہیں کہ کے پی کے اندر ٹری پلانٹیشن جو انتہائی سیکسیس فل رہی ہے لیکن اس کے اندر نقائص جو ہوتے ہیں جو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ چھوٹے 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 نواز شریف ہر ڈپارٹمنٹ میں ہے تو وہ تو ہرڈلز آتی ہیں ٹھیک ہو گیا ناجیزی بکار بڑی ساری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہے کہ پی اے چے جو ہے وہ ویداؤڈ وجٹ ایسے بہت سارے کام کر رہا ہے ہمیں ہر انسان کو اپنے پہ ہوکے ایک بات سوچنی ہے کہ پاکستانی میرا کردار کیا ہے آپ کے پاس عوضہ اللہ کی دین ہوتا ہے کہتے ہیں کہ عوضے کا وقت جو ہے وہ ذرا جلتی گزر جاتا ہے جب بندہ سویل سویلین ہوتا ہے یا عوضے کے بغیر ہوتا ہے وہ تھوڑا آرام سے گزرتا ہے لیکن اگر آپ کا جذبہ سچا ہے اگر آپ کی یہ کعوش ایمان سچا ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے اس ملک پاکستان کے لیے تو آپ جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو سوچ رہے ہوتے ہیں اور اللہ پاک کہتے ہیں خدا ان کی مدد کرتے ہیں جو اپنی مدد کافی بجٹ چاہیے خاص کر کے لئے کے پروجیکٹ کے لئے تو کیا کوئی منظوری شنظوری کے کوئی سائن ہیں آپ کے پاس دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ لئے ایکسپریس وے کے اوپر تو ہمارے کمیشنر صاحب اور ڈپارٹمنٹس وہ ظاہر ہے میرے سے ریلیمنٹ نہیں ہیں وہ اس پر ایکزیکیوشن کر رہے ہیں اور وہ اس پر کام بھی کافی سارا ہو چکا اور رنگ روڈ تو آپ الحمدللہ وہ تو آپ بالکل اس سٹارٹ ہونے کے مرائل کے اندر ہیں اس میں ابھی دو تین سال لگیں گے لیکن یہ بہت بڑا یہ روات اور یہ چکری روڈ یہ بڑے بہت سالے لوگ کے لئے لیکن اس میں سب سے جو بڑا امپیکٹ اس کا آنا ہے جو راول پنڈی شہر کے اندر جو ٹرافک کے مسائل ہیں اس میں کافی عطاق کم ہی آ جانی ہے رنگ روڈ کے بننے سے اس کے بعد آب اس لی جو پنڈی شہر پہ جس طرح سے چیف منسٹر پنجاب نے مہربانی کی دیا اور جس طرح سے فوکس کیا ہوا ہے بیوٹی فکیشن کا کمپننٹ اس میں پی ایچ اے دیکھ رہا ہے میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ سرکار میرا جو اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے سرکار کے پیسے کے بغیر بھی آپ کر سکتے ہیں اور پرائیوٹ سیکٹر کو انوالو کر سکتے ہیں میں بیوٹی بیسیز پہ پی پی موڈ کے ہم نے آتھارٹی بنا دی پنجاب کے اندر یعنی کہ جو قانون سازی کرنی تھی وہ ہم نے آلموسٹ تمام ہی چیزوں کی کر دی ہوئی ہے اور اب کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ without public utilization of public fund یہ فسیلیٹیز لوگوں کو پروائیڈ کر سکیں اور پرائیوٹ سیکٹر کو ظاہر ہے جب پرائیوٹ سیکٹر آتا ہے ایمپلائیمنٹ جنریٹ کرتا ہے کسی بھی جگہ کے اوپر آئے گا اور گورنمنٹ کے فنڈ کے بغیر وہ ریونیو جنریٹ کر کے پی ایچ اے راول پنڈی کو دے گا تو ان پروجیکٹس کو میں نے لائن اپ کیا اور بہت جال تو پنڈی شہر کے اندر ایک زیگر دوں گے ابھی بہت سارے اندر ہمارے آئی ایریا ایسے ہیں جس میں آہ دس فٹ سڑک ہے آٹھ فٹ سڑک ہے اس کی اوپر بھی کوئی آپ پہ حکمت ابلیو دیکھیں میں میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہمارے پنڈی شہر کا بڑا عالمیاں رہا ہے کہ یہ ظاہر ہے کوئی پلانڈ سیٹی نہیں ہے جب پلانڈ سیٹی نہیں ہے تو پھر محکموں کی انوالمنٹ کے ساتھ اور کچھ مافیا کے آپریشن کے ساتھ یہاں پہ اب ہم اس لیول پہ دہج پہ کھڑے میں ہیں کہ آپ یہ دیکھیں گے پنڈی کی سڑکوں کے اوپر دیکھیں گے پی ایچ اے نے اگر ٹری پلانٹیشن کی ہے تو روڈز کو ڈریل کر کے ہم نے ٹری اٹ مینز کہ ہمیں کسی جگہ پہ اتنی جگہ نہیں مل رہی تھی کہ ہم پودا لگا سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا عالمیاں رہا ہے اور یہ ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے یہ آپ کے ساتھ بلکل اسلام آباد ہے ویل پلانڈ سیٹی ہے اور آج بھی بہت اچھا ہے حالانکہ ہماری عمام و ناس کوئنڈ سیٹی کی جو ہیں وہ آلموس رہے میں تائے کا پتر ادھر رہتا ہے اسلام آباد میں تو دیکھیں نا میجورٹی پورا پنڈی صبح اٹھ کے اسلام آباد دفاتر کے اندر جو جابز کرتے ہیں وہ جاتے ہیں اور ایک بڑا میجور ڈیفننس آتا تھا کہ جب آپ فیضاباد بریج کروس کرتے ہیں انوائرمنٹ ٹوٹل چینج ہے اور آپ کو یہ فیل ہوتا ہوگا کیونکہ میری زندگی میں اللہ نے مجھے ہر قسم کے فیز میں سے گزارا ہے میں نے اسلام آباد میں جب میں آفس میں اپنے جایا کرتا تھا بائیک کے اوپر جاتا تھا سردیوں میں بڑی ٹھنڈ ہو جاتی تھی تو جب آپ فیضاباد بریج ہم کروس کرتے تھے تو ٹھنڈ میں اضافہ ہو جاتا تھا سیم اسی طرح جب آپ گرمیوں میں ٹریول کرتے تھے تو جب آپ پنڈی شہر کے اندر انٹر ہوتے تھے تو گرمی میں اضافہ ہو جاتا تھا تو اٹ مینز کہ ٹیمپریچر کا بھی ڈیفرنس ہوتا تھا اور وہ سارا پلانٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے اب ہی ہم نے کوشش کیا جب آپ اسلام آباد سے انٹر ہوتے ہیں پنڈی شہر میں اس بریج کو تھوڑا سا ڈیکور کی ہے ٹری پلانٹیشن وہاں پہ آپ کو نظر آئے گی گرینری نظر آئے گی جو میٹرو پیلرز ہیں ان کو بیوٹی فائر کرنے کے لیے میں پوری طرح سے کوشش کر رہا ہوں پچھلے ایک سال سے لیکن وہ انتظامی ہرڈلز ہمارے پروسیجرل پرابلمز ان میں آکے چیزیں رکتی ہیں لیکن میں پوری طرح ڈیٹرمن ہوں اور میری یہ خواہش ہے کہ اللہ نے مجھے اگر سال ڈیٹھ سال مزید یہ موقع فرام کیا تو میں پنڈی شہر کی شکل بدلوں گا انشاءاللہ آسف صاحب ہیرو سے زیرو یا زیرو سے ہیرو بنے ہیں جو سفر تھا اس میں کئی دوستوں نے ساتھ دیا گھر والوں نے ساتھ دیا یا کرٹیسزم زیادہ ہوا دیکھیں ایک تو بنیادی طور پر جو ہمارا عمومی ٹرینڈ ہے جو خصوصا جس طرح کی فیملی سے ہمارا تعلق ہے جب میں نے پولیٹکس جوائن کی دوزار پانچ میں جب میں پی ٹی ای کا حصہ بنا تو اس ٹائم پر میں ہمارا ایک فیملی بزنس تھا میں اس کو بھی لک آفٹر کرتا تھا تو مجھے گھر سے بڑی بہت زیادہ پرابلمز ہوتی تھی کرٹیسزم ہوتا تھا کہ ایک شریف آدمی کا کیا کام ہے سیاست کے اندر تو میں جو پرائم نیسٹر کا بھی اس ٹائم پر جو ہمارے چیئرمنٹ پارٹی کے ان کا بھی یہی ٹیک ہوا کرتا تھا کہ جب آپ شریف لوگ جو ہیں وہ اس فیلڈ میں نہیں آئیں گے بدماشوں کے لیے فیلڈ اوپن چھوڑیں گے تو پھر میں اور آپ کیوں گلا کرتے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے یہ ہمیں کچھ دیتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو مینلی تو یہ چیز کو انڈرسینڈ کر لیں کہ کوئی بھی شخص ہے میرا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے اللہ نے بے پناہ عزت سے نوازا ہے اور میں دن رات اللہ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ اس سیٹ کے اوپر ہوتے ہوئے میری ایک تو کریڈیبلٹی پر کوسچن آئے نمبر دو یہ ہے کہ مجھ سے کسی غریب کے ساتھ کو زیادتی نہ ہو آپ کے ناکدین میں آپ کی تعریف کرتے ہیں اس میں میں نے دیکھا کہ وہ آپ کی معصومیت پر یا آپ کے سٹریٹ فورڈ پر جنٹلمن لوگ آپ کی ہے لیکن کیا جنٹلمن لوگ ہی کافی ہے ڈیلیورنس نہ ہو تو چلتا ہے دیکھیں میں ایک تو بات یہ ہے کہ جنٹلمن لوگ کا ہونا ضروری نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ انسان میں کیپسٹری اور ڈیلیور کرنے کا پوٹینچل ہونا بڑا ایمپورٹنٹ ہے میں آپ کو نا اسی پہ میں جب ایمپی اے بنا دوزار تیرہ میں تو ظاہر ہے ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہ ہونے کے وجہ سے لوگوں سے فیڈ بیک لیتا تھا اپنے اپنی فیڈ بیک لے کیوں میں بائیک کے اوپر ایمپی اے بن کے پھرتا تھا اور مجھے بہت بڑا ایشو رہا تھرو آؤٹ کہ میں ظاہر ہے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایمپی اے منسٹر آئے گا تو کسی پروٹوکول میں آئے گا کسی بڑی سے گھڑی سے اترے گا تو ایک موٹر سائیکل پہ اگر ایمپی اے گزر گیا تو ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارا ایمپی اے اس گلی میں سے گزر گیا ہے تو یہ اس طرح کے ایشوز مجھے بہت سارے رہے اور ایک جو سب سے بڑی چیز جب میں اسیمبلی میں گیا تو ظاہر ہے ایک فرس ٹائمر تھا میں جب میں نے جا کے اسیمبلی کا انوائرمنٹ دیکھا تو میں آپ کی چینل کے توسط سے لوگوں کو کہہ رہا ہوں میرا کانفیڈنس ڈیولپ کرنے میں ان پولیٹیشنز کا بڑا ہاتھ ہے جن کے بڑے بڑے نام ہیں بڑے بڑے ایام نے ان کے بارے میں سناوا ہے لیکن جب آپ ان سے گفتگو کرتے ہیں تو نہ ان کا کوئی ویزن ہے نہ ان کا کوئی سوچ ہے الحمدللہ آج اللہ نے مجھے موقع دیا ہے تو میں بغیر جس طرح آپ نے خود کہا ایون ٹورزم ڈیپارٹمنٹ میں کوویٹ کی وجہ سے ہماری تمام ڈیولپنٹ سکیموں کے اوپر کٹ لگ گیا لیکن اس کے باوجود چھوٹے چھوٹے انٹروینشن کر کے اگر انسان کے اندر بل ہو تو انسان چیزوں کو چینج کرتے ہیں اور میں بڑا پراؤڈلی یہ کہتا ہوں کہ یہ پی ایچ اے کا میں احل دو کہ میں ابھی بھی مجھ سے اگر پوچھیں گے میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں میں اپنے سٹاف کو یہ کہتا ہوں کہ میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں کیونکہ اس میں بہت سارا کام ابھی ہونا باقی ہے اور جس کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ کروں لیکن ویڈاوٹ ریسورسیز اس کو منیج کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ بستار صاحب کے اندر کیونکہ آپ قریبی دوستوں میں سے ہیں ان کے معاملے خصوصی ہیں تو کیا کوالٹی پائی ہے کہ درد تو چلے ایک بندہ رکھتا ہے لیکن وہ تھوڑے سے سمپل بھی ہیں اور ویجنری ہیں یا ویجنری دیکھیں میں آپ کو ایک چیز یہ بتا دوں کہ آؤٹس پوکن نہیں ہیں ٹھیک ہے لیکن میں ان کی جو سب سے بڑی کوالٹی ہے جو میں نے ان کو دیکھا ہے ان کی بہت شاپ میموری چیزیں ان کو یاد رہتی ہیں اور ایون کے پنجاب کے اندر ایکزیگیوٹ ہونے والی ایک ایک ڈیولیمنٹ سکیم کا ان کو پتا ہوتا ہے اور دوسری چیز ان میں میں نے یہ ایبزرپ کی ہے کہ وہ جب ان سے میں سم ٹائم میں جب ان سے ملتا ہوں دس دن بعد پندہ دن بعد تو میں نے اگر لیٹس پوز بات کی ہے کہ پنڈی یا کوٹلی ستیہ میں ہم ٹوریزم سپارٹ تو اس کی بھی اپ ڈیٹ ان کے پاس ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کے ساتھ کونیکٹیڈ رہتے ہیں لیکن ہمارے ہاں جو پولیٹیکل ایک علمیہ راہ ہے ہم لوگوں کا وہ یہ راہ ہے کہ بڑے بڑے بلندوں بانگ دعوے کرنے اچھا ڈیبیٹر جو ہوتے ہیں پھر جس نے بٹن کھولے میں ہوں گے پھر جو نعرہ نعرہ زور سے لگائے گا پھر جس کا تھوڑا سا ٹیکہ بھی ہے علاقے کے اندر اس سیاستدان کو تو ہم ویٹیج دیتے ہیں پھر جب اس بیروکریسی کی اوپر حاوی ہوگی نا کام بڑے ایزی لکھا ہے بیروکریسی بھی اسی ملک کا حصہ ہے میں میں نے پریکٹیکلی دو سال میں ایکسپیرینس کیا ہے اب یہ راول پنڈی کی ایڈمیسٹریشن ہے ایک ورکنگ ریلیشنشپ آپ کا ضروری نہیں ہوتا کہ کسی سے گالی گلوچ کر کے ہی آپ نے کام لینا ہے دیکھیں اگر آپ کا اپنا ذاتی کو انٹرسٹ نہیں ہے آپ کسی سے فیور نہیں لیتے میں اگر پولیٹیکل آدمی ہوں میں ایڈوائزر ہوں چیف نیسٹر کا تو میں آپ کو یہ اوپن چیلنج دیتا ہوں کہ آپ جائیں آپ کسی ایڈمیسٹریٹر کسی آفیسر سے پوچھ رہے ہیں کہ میں اپنا ذاتی کام ہی نہیں کسی کو کہتا اور یہ پولیٹیکلی لوگ اس کو شاید نہیں ویٹیج د لیتے ہوں گے لیکن میں کولیکٹیو جہاں پہ کام ہوتا ہے سر اس میں بری بات تو نہیں ہے نا آپ کے پاس آپ کا ووٹر آ جاتا ہے وہ ایک غریب ووٹر ہے جب آپ پبلک کے کام کے لیے تو میں بیٹھا ہوں میں اپنے ذاتی کام کی جب آپ ذاتی فیورز نہیں لیتے جس طرح کی فیورز ہمارے سسٹم کے اندر لوگ لیتے ہیں اپنے ذات کے لیے جب وہ فیورز نہیں لیتے تو مجھے کسی کا نہ کوئی ڈرک ہے نہ کوف ہے تو میں تو پہلی تو چیز یہ کہ ہمارا ایک ورکنگ ریلیشن اتنا اچھا اسٹیبلیش ہوا ہوا ہے میرا میرا تمام لوگ ریکارڈ کرتے ہیں زلے راول پنڈی کی جتنی ایڈمیسٹریشن ہے تمام لوگ ڈی سی کمیشنر سارے ریکارڈ کرتے ہیں لیکن جب میری کو اپنا ذاتی ایجنڈا ہی نہیں ہے جب وہ پبلک کا کوئی کام نہیں کریں گے تو میں اس پر پھر شور بھی ڈال سکتا ہوں پنڈی بوئیز ادر سے مشہور ہیں اس حوالے سے یہی سیاست پنڈی کی رہی ہے آپ اس سیاست میں ماشاء اللہ سے مقام تو بنا گئے ہیں لیکن اس طرح سے آؤٹسپوکن نہیں ہے دیکھیں میں آؤٹسپوکن یہی تو میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں دیکھیں کسی سے بتمیزی کرنا کسی کے کسی کی تذہیر کرنا میں بعض ناظرین کی مانگئے ہیں کہ رشید اور خیاد علیہ السلام جوان بتمیزی کرتے ہیں میں یہ نہیں مانا ہوں کہ میں نے ان کے بارے میں نہیں کہا میں نے کہا کہ آپ اس کو آؤٹسپوکن کہتے ہیں کہ جو کسی کی تذہیر کرے یا بتتمیزی کرے یہ دیکھیں تھوڑا سا نا ایک براؤٹ اپ جو ہے آپ کا ایک کلچر بھی ہوتا ہے اب شیخ صاحب یا فیاضل حسن چوان صاحب یہ ان جماعتوں کے اندر ان کا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے شیخ صاحب نے گارڈن کالیج کی پولیٹیکس کی بھی ہے تو ظاہر ہے اس ٹائم کا جو کلچر کا امپیکٹ ہے وہ ان پر ریفلیکٹ کرتا ہے جو ہم پی ٹی ای کے لوگ ہیں ہمیں تو ایک اس نظام کو تبدیلی کے لیے ہم پولیٹیکس کے اندر شامل ہوئے تھے اور ہم آنسٹی ایم این اے ایم پی اے منسٹر بننے کے لیے نہیں آئے تھے ہم اپنے کنٹریبیشن کے لیے آئے تھے جو میں کر رہا ہوں اور میں قطن یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ خدا نہ خواستہ فیاضل حسن چوان بدتمیز ہیں یا شیخ رشید صاحب بدتمیز ہیں لیکن جو جس سٹائل کو آپ پرنڈی بوائز کے ساتھ لنک اپ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری سیاست کی ایک مجبوری بھی ہے لوگوں کو وہ اپنانا بھی پڑتا ہے شیخ رشید صاحب تو بڑی نپی طولی بات کرتے ہیں اللہ معاف کرے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کل آپ کو اگر کہیں شباز گل کی جگہ یا کہیں بھی ترجمانی مل جاتی ہے تو کیا آپ اتنا اس طرح کی بات کر سکتے ہیں جس طرح کی آج کل باتیں ہوتی ہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انفرمیشن منسٹر جو ہوتا ہے وہ ایک انتہائی رسپونسیبل پوزیشن ہے اور اس کے لیے اگر کل کو مجھے موقع ملے تو اب اس لیے میں فوکس زیادہ یہ کروں گا کہ جو گورنمنٹ کی جو اچیومنٹس ہیں جو کہ بے تحاشہ ہیں جو میڈیا کے اوپر اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں ہو رہی میں ان پر فوکس زیادہ کروں گا کہ ہم اپنے بارے میں بتا سکیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں نہ کہ ہم ظاہر ہے ایک ایک چیز اسٹیبلش فیکٹ ہے کورٹس نے ڈیسائیڈ ڈیسین دے دیئے ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے پاکستان سے بھاگ کے کون باہر گیا یہ تو ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے جس طرح سے کردے لیے دیکھیں جو بھی گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ ہم میں ہے یا کسی مخالف پارٹی میں ہے جس نے اس ملک کے ساتھ اس طرح کا سلوک کی ہے اس کو کیفرے کردار تک پہنچنا چاہیے چاہے وہ ہمارا اپنا سگئی کیوں نہ ہو مدر والا پٹی آئی کا فیوچر کہاں پر دیکھتے ہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالدوں کے ایک سسٹم کو جب آپ بریک کرنے آتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک مافیا کھڑا ہوتا ہے وہ آپ کے اندر بھی دراریں ڈالتا ہے ہوتا ہے ابھی ہماری حکومت نہیں نہیں دو سال ہوئے ہیں اور بڑے بڑے چیلنجز میں سے ہمیں اور کووڈ جیسا جو ہسٹری میں آپ کو جس کی مثال نہیں ملتی ظاہرہ ایک اکنامک کرانچال ریڈی تھا ہم اس میں سے سٹرگل کر رہے تھے اوپر سے کووڈ کا یہ ایشو آیا تو مشکلات ہیں لیکن میں یہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جس طرح کی لیڈرشپ کوالٹیز اللہ تعالی نے عمران خان صاحب کو دی ہوئی ہیں وہ اس ملک کو اس جنجال پورے میں سے نکالیں گے انشاءاللہ اور فیوچر پاکستان کا تحریک انصاف لاہور گندر راوی کی نام سے ایک سوسائٹی بننے جا رہی ہے راوی اربان فرانٹ وہ اس میں کیا میڈل کلاس کو بھی گھر شہر مل جائیں گے دیکھیں اس پروجیکٹ کا تو آبیسری مجھے نہیں پتا لیکن بڑا سٹیٹ آف دی آرٹ ایک پورا نیا شہر بننے جا رہا اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ پروجیکٹ پایا تکمیل تک پہنچے کیونکہ اگر یہ دیکھیں ہمارے پاس ریسورسز پوٹینچل اس ملک کو اللہ نے ہر قسم کا دیا ہے لیکن آپ جب اس سسٹم کے اندر آتے ہیں تو پرابلمز اتنی ہوتی ہیں کہ اس کے لیے پورا لڑنا پڑتا ہے اور میں جتنا فائٹر ہمارے پرائم نیسٹر صاحب ہیں وہ لڑ رہے ہیں اور بڑے پرسکون انداز میں لڑ رہے ہیں تو لگتا ہے کہ کچھ بیرہ شورس بھی آپ کی پارٹی میں ہیں تو اگر کچھ ٹائم آیا تو وہ اڑ جانا آ جائیں تو پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے دیکھیں یہ تو ہمارے سیاست کا حصہ ہے سیاست کی کپسرتی ہے یا حصہ نہیں نہیں حصہ ہے ہم تو سیاست کا ہی حصہ نہیں ہے میرے جیسے لوگ تو سیاست کا ہی حصہ نہیں ہے ہم تو کنٹیبیوٹ کرنے آئیں اس ملک کے اندر جو ایک مصبت تبدیلی جس کے پرائم نیسٹر نے کمیٹمنٹ کی ہے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالنے آئیں باقی پولیٹکس میرا کیریئر نہیں ہے یا میرا مقصد نہیں ہے اس کو میں ریلیٹ کرتا ہوں کہ اگر میں اس پوزیشن پر رہے کے لوگوں کی خدمت کر سکوں اور پوزیٹیولی کر سکوں اور یہ میرے لیے بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی بلیسنگ ہے کہ اس پوزیشن پر بیٹھے آپ چھوٹے چھوٹے لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں اور پنڈی شہر کچھ اس طرح سے ڈکور کر رہا ہوں تو آبیسلی ایک سینس آف اچیومنٹ بھی ہوتی ہے آخری سوال آپ سے بلکہ سیکنڈ لاس سوال بزنس اپنی ذات کے لیے فیوچر میں کچھ دیکھتے ہیں کہ میں جب ریلیکس ہو گیا تو بزنس بھی کروں گا یا یہ باس ٹھیک ہے اچھے میں آپ کو نا ہمارا جو کلچر ہے نا بڑا مزاکہ خیز ہے کہ جب آپ پوزیشن کے اوپر ہوتے ہیں اور میں آپ کو جس طرح بتا رہا تھا کہ ایم پی اے بننے سے پہلے میں ایک بزنس کر رہا تھا لیکن جب میں ایم پی اے بنا تو آبیسلی میں اس کو فوکس نہیں کر پایا میں اس کو ٹائم ہی نہیں دے پایا تو آبیسلی یہ ایک میڈل کلاس فیملی سے ہونا اور یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے ابھی میں اس پوزیشن پر ہوں تو ہمارے ہاں لوگ جو ہے یہ ناکامی اور کامیابی اسی کو گردانتے ہیں کہ بھی آپ ایک سیٹ کے اوپر ہیں تو آپ اس پہ کاروبار کیوں کیسے کاروبار کر لیں جائز طریقے سے کاروبار کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ پوزیشن کے اوپر ہیں تو آپ کو کسی قسم کا کوئی کاروبار نہیں کرنا چاہیے کسی لحاظ سے بھی وہ جائز نہیں ہوگا کیونکہ آپ کی پوزیشن ہے ایک سیٹ ہے اس کے اوپر رہتے ہوئے آپ کسی قسم کا کوئی بھی کاروبار کریں گے تو آپ کو سمہاو نہ چاہتے ہوئی آپ کو بینیفٹس آ رہے ہوتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ جو میرے بچے ہیں جو ظاہرہ ابھی جن کو میں پال رہا ہوں تو جتنی میری کوشش ہو سکے وہ حلال رزق ان کے اندر جائے تاکہ کل کو میرے لیے وہ ایسر بن سکے آپ اور پاکستان کی عوام ایک میسیج اپنا دو منٹ کا دے دیں دیکھیں ایک تو آپ کے چینل کے توصد سے میں یہ میسیج دینا جاؤں گا ہمارے پاکستان کے تمام لوگوں کو ایک تو بنیادی طور پر جو سب سے بڑا ڈرابیک میں دیکھتا ہوں ہمارے سسٹم کے اندر کہ ہم حکومتوں پر بہت زیادہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں بیر ایس جو ہماری اپنی ذات ہے اس کو ہم بالکل ایکسکلوڈ کر کے چل رہے ہوتے ہیں تو بداؤٹ ہیلپ آف کیومنٹی یعنی کہ جو ہم کلیکٹیولی اگر کچھ چیزوں کو انیشیئیٹ نہیں کریں گے جیسے کلین اینڈ گرین پنجاب کی کیمپین ہے حکومت کی اس کو سیکسسفل بنانے کے لیے اپنے محلے گلی کے اندر پلانٹرز لگائیں پلانٹیشن کریں اپنے ایونڈ دور سٹیپس کے اوپر ہنگنگ باسکٹس کے اندر فلاور آپ لگائیں گے تو ظاہرہ آبیسلی ایریا کی لوگ کی ٹوٹل چینج ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو حکومت ہمیں جن حالات کے اندر ملی تھی نو ڈاؤڈ کے مہنگائی ہے اور ہمارا خود اس طبقے سے تعلق ہے جو اس سے اپیکٹ ہوتا ہے میں خود ایک میڈل کلاس فیملی سے ہوں لیکن میں سسٹم کے اندروں میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طرح سے پرائیم منسٹر صاحب دن رات مہنگائی کے ایشو کے اوپر میٹنگز لے رہے ہیں اور چیف منسٹر پنجاب نے ابھی ریسنٹلی تمام کیابنٹ میمبرز کو ڈیریکٹ کی ہے جس مجھے زلہ جیلم کی ذمہ داری دی ہے کہ آپ نے وہاں پہ ہفتے میں دو دن رہ کے پرائیسیز کو کنٹرول کرنا ہے اور جو شگر اور آٹے کا جو برہان ہے اس کے اوپر بھی ہمیں ایک مصبت پالیسیز لا رہے ہیں جو انشاءاللہ آنے والے سالوں کے اندر جس کا ایمپیکٹ پاکستان کے اوپر آئے گا اور یہ مہنگائی کا جن ہم کنٹرول کریں گے Thank you so much sir آپ نے اتنا ٹائم دیا ہمیں Thank you so much all of you آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں ہمیں اور اسی طرح اگلے بیمان کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے میں لیکن بڑی مجھے کی باتیں ہوئیں آسف صاحب سے جب ایک میڈل کلاس انسان اوپر آتا ہے اور اس کی بہت ساری سوچے ہوتی ہیں یہ وہ سوچ آج مری روڑ پر ایک اوپر نظر آتی ہے ایک صاف اترا پیچے کے اندر نظر آتی ہے